نظر کا لگنا حق ہے یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے یہ زیادہ قطر نہ ہوتی ہے صحیح اس سے مقصوص زہر پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں سی باتیں آتی ہیں حسد کے مطبع یوں خار ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے بس یہ مطبع کہاں بڑھ گیا اتنا کہاں چڑھ گیا اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے یہ نعمت یہ حسد ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو چونکہ حسد والا جو ہے یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بساوقات اٹیک کر جاتے ہیں اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں تو یہ مطلب بندہ جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زبال لگ جائے نعمت جاتی رہے کمی ہو جائے کوئی بھی صورت اسی ہو سکتی ہے تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حسد کی نظر مانی جاتی ہے اب رائی ہے کہ نظر تو ہر ایک کے لگ سکتی ہے اپنی بھی لگ سکتی ہے خود اپنی کوئی چیز پسند آئے اپنا بچہ ہی پسند آئے بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا تو اب بچے کو کچھ باز وقت زیادہ ہی پیارا جاتا ہے یا اس کی ادائیں دیکھ کر دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو ایسے محکم ہے کہ جب اپنی یا پرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہلے ما شاء اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگے گی موسیقی